اسلام علیکم حضرت میں عظمہ بات کر رہی ہوں کینڈر سے میرے سوال ہیں آپ سے حضرت جیسے آپ ذکر کرتے ہیں اللہ کا جو ہر پروگرام کے لازم میں ہوتا ہے تو اس میں آپ اشار بولتے ہیں تو حضرت اگر کوئی ناقص و لقل شخص ہے یا مجھ جیسا بے اکوف ہے تو کیا وہ یہ سمجھے کہ محبت کے لئے دھوند دل کوئی ٹوٹنے والا یعنی ہمارا دل ٹوٹے گا تو اللہ ملے گا یا گھر بار لٹا دوں تو یعنی ہمیں گھر بار چھوڑنا پڑے گا تو ملے گا یا ساری دنیا سے وحشت ہو جائے گی تو ہم پھر اللہ کی طرف بھاگیں گے جیسے ایک بے خوف شخص اس کو کس طرح سمجھے اور دوسرے سوال میرا یہ ہے کہ علم العداد کے ذریعے اگر ہم استخارہ نکالتے ہیں تو کیا وہ آثنٹک ہوتا ہے جیسے اللہ ہمیں خواب میں بتائے ہم استخارہ کر کے سوئیں یا کوئی اور دوسری صورت میں اور کیا علم العداد میں کیا دین کے عداد بھی ملانے پڑتے ہیں اگر استخارہ نکالیں تو اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ فیزیکلی آپ دنیا کو ترک کر دیں اولیاء اللہ ایسے بھی انہیں فیزیکلی ترک دنیا کر دیا اور دنیا کو ٹھوکر مار کے جنگلوں میں چلے گئے جونپڑوں میں زندگی گزار دی ایک لگوٹے میں سائز زندگی گزار دی انہوں نے سوچا کہ کفنی کے اندر ہی تو مر کے جانا ہے کفنی لپیٹ کے زندگی گزاری انہوں نے احرام جیسے بانتے ہیں احرام کے دو کپڑوں میں اولیاء اللہ انہیں گزار دی ایسا بھی ہوا تو یہ فیزیکلی ترک دنیا کر دیا سب کو چھوڑ دیا دوسرا یہ ہے کہ فیزیکلی نہیں کیا لیکن قلبی طور پہ کیا قلبی طور پہ دل سے دنیا کو نکال دیا دل سے گھربار کو بھی دل سے نکال دیا دنیا کے رنگرلیوں کو بھی نکال دیا سب اور دل کو خالص اللہ کی محبت میں جو رنگ دیا تو دل سے دنیا نکال دی تو زہد جو ہے ایک ظاہری زہد ہے کوئی ظاہری طور پہ دنیا ترک کر کے جنگلوں میں چلے گئے ایک باطنی زہد ہے کہ باطنی طور پہ دنیا سے نگاہ ہٹ گئی تو دین اسلام نے دونوں طرح زہدوں کی قدر کی ہے جنہوں نے ظاہری طور پہ دنیا ترک کر کے جنگلوں کو اختیار کر لیا تو دین اسلام نے ان کو بھی عظمت کا سلام کیا کہ بڑی عظیمت کا راستہ اختیار کیا بھئی آسان نہیں ہے اپنا گھر بار چھوڑ کے جنگلوں میں جنگلوں میں جنگلوں میں گزارنا یار ان کی قدر کرنے کی اسلام کرتے ہیں بھلے وہ جو قابل تقلید نہیں ہے لیکن قابل تنقید بھی نہیں ہے کہ اب ان پہ اعتراضات کر جی کیوں چھوڑی آجی دنیا کو نبی تو چھوڑ کے نہیں گئے ہاں سنت طریقہ یہ کہ دل سے دنیا چھوڑ دیں جیسے نبی نے دل سے دنیا کو نکال دیا اور ظاہری طور پر یہ ہے کہ آپ اگر ایسے رکھیں کہ دل سے دنیا نکال دیں جو لہٰذا یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بادشاہ ہانے وقت بڑے بڑے نبی بادشاہ گزرے حضر دعوت علیہ السلام حضر سلمان علیہ السلام حضر یوسف علیہ السلام حضر شعب بڑے مالدار جو ہے وہ نبی تھے تو یہ بڑے بڑے بادشاہ اور مالدار جو ہے نبی گزرے ہیں تو انہوں نے دنیا دل سے نکال دی تھی ظاہری طور پر وقت کے بادشاہ ہیں دیکھ اندر فقیری ہے تو یہ شان بن جائے اور یا پھر وہ شان بن جائے کہ ظاہری طور پر بھی فقیری ہے اور اندر بھی فقیری تو دونوں طرح کے عنوان ہیں تو یہ جو شعر ہے اس کے در دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں کہ جو ہے یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے پتہ گھر بار دل سے نکل جائے دل میں اللہ کی محبت ہو آپ گھر بار رہے یہ دل سے نکال رہے ہیں آپ زندگی سے نہیں نکال رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے یہ کونسی خوشیاں یہ گناہ والی معصیت والی خوشیاں جو گناہ میں انسان کو خوشی ملتی ہے نا یہ وہ ان خوشیوں کو آگ لگا رہا ہے جو جائز خوشی انسان کی ہے اس کو آگ نہیں لگا رہے اور اللہ کی محبت ہی کے سائے میں انسان بیوی سے بھی محبت کرتا ہے بیوی شہر سے محبت کرتی ہے مابع اولاد سے محبت کرتے ہیں اولاد مابع سے محبت کرتی ہے یہ اللہ کی محبت کے سائے میں ہو رہا سا تو یہ جو کہا ہے کہ سب خوشیوں کو آگ لگا دوں یہ وہ گناہوں کی جو خوشیاں انسان محسوس کرتا ہے یا اللہ وہ گناہوں کی خوشیوں کا آگ لگاؤ مجھے نہیں چاہیے گناہ کی خوشی مجھے تو تیری محبت کا غم چاہیے ٹھیک ہے نا یہ مراد ہے اس سے تو سب خوشیوں کو آگے لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے اپنی نظر سے سب کو گرا دوں تُس سے فقط فریاد رہے اب نگاہ سے سب گر گئے بادشاہوں کی بھی نظر میں کوئی قیمت نہیں آپ بظاہر بادشاہوں سے مل بھی رہا ہے مالدانوں سے سلام دعا بھی کر رہا ہے محفلیں بھی ہو رہی ہیں مجلس تقریبیں بھی ہیں لیکن نگاہوں سے نکال دیا خدا پر نگاہ ہے وہ ان سب کو جو ہے بس ایک جو حقوق و فرائض کی جو وہ زندگی سمجھتا ہے معاشر کا حصہ سمجھتا ہے لیکن اصل میں امید اللہ سے رکھتا ہے تو سب کو اپنی نظر سے گرا دوں تو وہی ویلی بات ہے تُس سے فقط فریاد رہے تو یہ مراد اسی طریقے سے دنیا سب سے وحشت وحشت سے مراد یہ ہے کہ انسان جب اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ سے لوگ لگ جاتی ہے تو دنیا میں رہتا ہے لیکن دل نہیں لگاتا اور دل نہ لگانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہر پر بس بیچین ہوتا ہے کہ جلدی سے ہی میرا یہ شریح حق پورا ہو اس کا تو میں جلدی سے مسلح پر کھڑا ہوں جلدی سے میں جا کے قرآن کی تلاوت کروں جلدی سے نماز پڑھوں جیسے ازان ہو جاتی ہے نماز کا وقت ہے مغرب کی مثلا ازان ہے ٹائم کم ہوتا ہے اب آپ کی کوئی دوستیں بیٹھی ہوں یا کوئی معزز مہمان تو آپ اس سے کٹی سی نیوارے ہوتے ہیں لیکن اندر اندر بیچین ہی ہوتی ہے کہ یہ بس جلدی جائے تو میں جلدی مسلح پر کھڑا ہوں یہ جو اس سے آپ وحشت ہو رہی ہے اس کے سوال جواب میں بھی آپ اجنبیہ جیو کو سوچ کے جواب دے رہے ہیں کبھی آپ کا دماغ کئی ہے کبھی جی جی ہاں تو آپ گھڑی پر نظر رکھیں کہ یار مغرب جانے والی ہے اور وہ معزز مہمان ایسا آپ کہے بھی نہیں سکتے چلیے جی میں نماز پڑھنی ٹھیک ہے نا یہ وحشت یا اللہ تیری محبت کی لاؤ ایسی لگ جائے کہ دنیا سے مجھے اس قسم کی وحشت ہو جائے مطلب تیری محبت کے گنگانے کے لیے فرصت نکالوں تب ہی اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں کہ وہ دن کے صویروں میں بیچین رہتے کہ یا کب رات کا ہندیر آئے لوگ اپنے اپنے ٹکانوں پہ جائیں اور میں مسلح لے کے خدا کے آگے کھڑا ہوں وہ بیچین ہوتے ہیں ان کو راتیں چھوٹی لگتی ہیں خود حضر فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ رات پر اللہ کی عبادت کر رہی ہیں قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں قبر سبیدے کی سجدے میں گر رہی ہیں گڑ گڑ آ رہی ہیں مناجات کر رہی ہیں یہاں تک کہ وہ کرتی آ رہی ہیں عبادت اور یہاں تک کہ ابھی دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھا ہے کہ صبح صادق ہو گئی صبح صادق ہو گئی تو کیا فرماتی اللہ سے کیا گلہ کرتی ہیں اے ربزو جلال اے ربزو جلال تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ابھی تو میں نے تو اسے مانگے نہیں فریاد ہی نہیں کی اور جناب وہ رات ختم ہو گئی تو ان کو راتوں کے چھوٹے ہونے کا گلہ تھا کہ یا اللہ تُس سے جی بھر کے تو بات ہی نہیں ہوئی تُس سے تو جی بھر کے جوہ وہ آو آو فغائی نہیں کر سکے ان کو اس لئے راتیں چھوٹی لگتی تھی اور آج ہمیں اس لئے راتیں چھوٹی لگتی ہے سیدھی کروٹ پر ستی رہ گی الٹی کروٹ پر سو کے تو دیکھا ہی نہیں الٹی کروٹ پر سوتی رہ گی سیدھی کروٹ ہی نہیں بدلی یہ غم رہتا صبح اٹھ کے آوہ میں تو ادھر ہی دو گھنٹے اور مل جائیں تو میں الٹی کروٹ سو کے تو دیکھوں تو یہ ہماری آرد ہے ہمیں اس لئے راتیں چھوٹی لگتی ہیں یہ فرق ہے ہمیں ان میں جن کو اللہ کی محبت کی چاہیے لگ جاتی ہے ان کو پھر راتیں اس لئے چھوٹی لگتی ہیں یا اللہ تُس سے محبت کی باتیں کر رہے تو رات چلی گی حالانکہ اتنی لگ بھی رات تو یہ ہے تو اس لئے یہ جو کام اکل اگر ایسا سوچتے ہیں اس کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے یہ مفہوم انہاشار کا اور اللہ کی محبت کا